اسلام علیکم ایوٹری فیملی کیا حال ہیں آپ سب کے میں زمیرا فہد اور آپ دیکھ رہے ہیں دادی پوتی فیملی روٹن ویلوگ سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو میں نے کہا غرین کے جو پرانے کپڑے ہیں یعنی کہ پرانے کیا کہنا گرمیوں کے کپڑے ہیں وہ سب جو مقصد چھے مہین چار مہین زیتی دن مہینے کے سردیاں ہوں گے اس کے بعد تو چھوٹے ہوئی جائیں گے تو میں نے کپڑے نکال دی ہیں اور میں اس کے اندر اس کا بیمپر کا پیکٹ ہے اس کے اندر پیکٹ کر کے رکھ دوں گی وہ جس کو چاہیے ہوں گے میں دے دوں گی جن کو پیننے ہوں گے کیونکہ اس کے اتنے زیادہ خراب سوٹ نہیں ہوتے بھی صحیح صحیح ہوتے ہیں بس یہ ہے کہ میں دیتی دیتی ہوں کیونکہ اس کے نانو ماما ماشاءاللہ سے اتنے کپڑے سی کے دیتی ہیں اتنے ہیں بس تو اس لیے میں زیادہ رکھتی نہیں ہوتے جلدی جلدی مطلب اس کو دیتی دیتی ہوں آپ دیکھیں بی بی اس میں بھی اتنے سوٹ انڈیوس کے نانو ماما اچھے سے سیئے ہیں بہت اچھے اچھے سیئے ہیں یہ ریزائننگ والے میں دیکھیں یہ بھی فوق کے گھس آئی ہے یہ بھی پر یہ ہے کہ جب تک سڑیاں ختم ہوں گی تو اس کے چھوٹی ہو جائے گی تو میں ان پر دیتی ہوں اور بھی ہیں اور واقعی تھوڑے دھوڑ کے ڈالے ہیں کیونکہ آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ کمرہ میں نے بتایا تھا اچھی ویڈیو میں کمرہ میں گھالی کر رہے ہوں تو کمرہ گھالی کرنے کی وجہ میں آپ کو بتا دیا تھا ابھی بھی میرا کمرہ سیٹ نہیں ہے کیونکہ آپ کیاتی جلدی سیٹ نہیں ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہوں کارپیٹ کارپیٹ میں نے ہٹا دیا ہے بھی Fragen یہ ہے کہ جب سے گی سکتر میں شادی ہوئی ہے جب سے کم نے مورا کرنا کرپیٹ بچے ہوتا ہونکان دیکھ ٹھیک ہے تو اب میں نے کارپٹ ہتا دیا کیونکہ بہت زیادہ مٹی ہو رہی تھی پہلی وجہ تو یہ تھی ہے دوسری وجہ یہ تھی کہ یہاں میری دیوار دیکھیں یہاں بارش آپ پتہ ابھی کتنی ہوئی تھی ابھی تو نہیں مطلب دو تین مہین پہلے جو کتنی بارش ہوئی تھی سلاب آنے کا ہو رہا تھا یہ تو اس وجہ سے میرے کمرے میں پانی آیا اس دیوار پر آیا ہے نا اور یہ دیوار دیکھیں کیسے ہوگی پتہ نہیں پانی کس وجہ سے آیا ایک بارش کی وجہ سے بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی تھوڑا کام ہوتا ہے اس دیوار کے اوپر ہی ہماری جو ہے ٹنکی بنی ہوئی ہے مطلب اس دیوار کے ساتھ ہی ٹنکی کی دیوار شروع ہو رہی ہے تو جب بھی ٹنکی بھڑتی ہے تو پانی جو ہے جب بہت زیادہ اوورلوڈیڈ ہو جاتی ہو گرنے لگ جاتا ہے پانی تو اس دیوار کے اندر سے ہی پتہ نہیں کہاں سے پانی آتا تھا تو میری جو علماری یعنی کہ کبر جو تھا میرا وہ پورا پیچھے سے جو ہے خراب ہو گیا تھا موٹا ہو گیا تو پتہ نہیں ابھی تو آپ کو دوسری نہیں رہا ہوگا روشنی نہیں ہے روشنی نہیں آ رہی ہے اس وجہ سے یہ دیکھیں اب آپ کو دیکھیں گا بھنے کپڑے زیادہ تین ہی تھی یہ دیکھیں ایسے پھولنا شروع ہو گیا تھا پانی پیچھے سے آتا تھا ایک دفعہ نہیں بہت بار آ چکا تھا تو میرے یہ پوری جو ہے کبٹ خراب ہو رہا تھا اور یہ دیکھیں اوپر دراز بھراز بھی دیکھیں تو یہ مین وجہ تھی جو میں نے کارپٹ بھی اٹھایا اور اپنے سیٹنگ چینج کی اپنے کامی رکھی تو ابھی تھوڑا ہوا نہیں ہے تھوڑا کام رہتا ہے یہاں میں نے ان کی کپڑے وغیرہ جس پھر ٹانگ دیا ہے باقی جو ہے سیٹنگ ابھی باقی ہے ہماری پوری اسی پیلی ہوئی اور یہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ میں نے یہ بھی چینج کر لیا ہے سیٹنگ یعنی کہ اس طرف جہاں یہ رکھا ہے ہم میرا ڈیوائیڈر یہاں میرا بیٹھا بیٹھ کے بہت سامنے ہی سامنے والی دیوار پہ یہاں میری علماری تھی تو یہاں سے میں نے آیا علماری ہٹا دی صرف یہ میں وجہ تھی علماری ہٹانے کی اور کارپٹ بغیرہ نکال لے کی بھی پہ پانی بہت آتا تھا پوری خراب ہو رہی تھی تو اب یہاں پہ یہ ہٹا دی ہے یہاں کارپٹ بے جب سے ہٹا دیا ہے تو جب بھی نہیں ہوگا اور اب بس کارپٹ کو دلوار کے ہم دوبارہ لگا دینا ہے بیٹھ میں اس طرف لے کے آگئی اس کے بلکل سامنے یہ ہمارے دروازے کے سامنے یعنی بیٹھ آ رہا ہے لیکن کیا کریں رکھنا پڑا اس وجہ سے کیونکہ ہمیں کعوے کی طرف پاؤں بھی نہیں کرنے کبلے کی طرف بھی پاؤں نہیں کرنے تو ہمیں ایسا روح رکھنا روح رہا تھا کہ ہمارا جو ہے کعوے اور کبلے کی طرف پاؤں آ جائے اور ہمارا جو ہے سیٹنگ بھی صحیح ہو جائے میں ان چیز سیٹنگ تھی اب یہ تو نہیں نا کہ یہ دیکھیں سامنے آ رہا ہے یا کچھ بھی اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے کعوے اور کبلے کی طرف پاؤں کو لے کے چل جائے تو یہ تو ہم نہیں رکھ سکتے تو ہرین میں ماشاءاللہ سوری کیونکہ ٹائم لے کے کیا ہو رہا ہے رات کے میں جا کری ہوں کام کر رہی ہوں زائرہ کرنا پڑتا ہے میرے ہزبین بھی چھوڑا کام کر رہا رہے ہیں تھوڑا بھار گئے میں بھار کے چھوڑا کام رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں یہاں میں نے سارے ایکسٹرا جو کپڑے تھے ہو رین کی کیونکہ میں نے سیٹ کر دیا ہے تو رین کی جتے بھی ایکسٹرا کپڑے تھے وہ میں نے نکال دیا ایکسٹرا سے مراد مطلب یہ دیکھیں کہ فینیشنگ ہے لیکن کیا جب تک گرمی آئیں گے یعنی تین چار مہینے جو گرمی پہ آئیں گے جب تک اس پہ آئیں گے چھوڑا چھوٹے لگیں گے تو یہ سارے میں نے کپڑے نکالتی ہیں یہ وہ کپڑے جو دھولے ہوئے تھے بہت بہت سارے کپڑے تھے جو میں نے دھو دیئے دھو دیئے تھے اور باقی یہاں میں نے سارے کپڑے سارے اس پہ لگا دیئے ہیں یہ بھی ایک دیکھیں یہ میری ممہ نے سیکھے دیا تھا اس کندر بہت میری لئے تو بہت کمپرٹیبل ہے اس کندر میں سارے اس کی جتنی بھی چڑیاں اگرہ ہوتی ہیں بنیانیں ہوتی ہیں اور لے گی ہوتی ہے وہ سب میں اس کندر رکھتی ہوں دھوڑنا نہیں پڑتی اس کندر ہوتی پجامیں لے گیاں اور میں نے بہت اچھا بے گے پورا میری ممہ نے بنا کے دیا تھا جب پرین پیدا ہوئی تھی جب سے اور جب سے میں اس میں یہ رکھتی ہوں اور دوسرا ہے اس کندر میں نے اس کے بابا کے سارے موٹے کپڑے نکال کے رکھتی ہیں اب یہ یہ ہے اس کندر پینٹے وگر آ جائیں گے باقی کپڑے تو اب آپ دیکھ لیں سیٹنگ پورا بھی میں کر کے آپ کو سیٹنگ دکھاؤں گی یعنی ابھی تو پھیلا ہو رہا ہے زائرہ بھی تمہیں کامم کریں کپڑے سیٹ کر دیو تو باقی سب کچھ سیٹ کر کے میں آپ کو پھر دکھاؤں گی یہ کیسا ہوا ہے بس یہ ہے تھوڑا یہ سامنے ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہم نے ہر چیز دیکھتے ہوئے کرنا تھا سامنے ہو بھی گیا ہے تو ہمارا کمرے میں ویسے بھی پردہ بھی دلا رہتا ہے کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا بیٹ کے بھوکو سامنے دروازہ آ گیا ہے تو پردہ ویسے بھی دلا رہتا ہے ہمارا ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں دروازہ بھی بند رہتا ہے ہمارا تو اس وجہ سے بہت سے لوگ کہہ رہتے ہیں کہ آپ نے بہت بیٹ دروازے کے سامنے رکھ لیں آپ کیا کریں کہاں رکھیں جگہ بھی تو نہیں یہی جگہ اسی میں ہمیں مینیج کرنا تھا اسی میں میں اپنا فرنیچر تو خراب نہیں کر سکتی تھی تو ہمیں جو یہی سیٹنگ صحیح لگی ہم نے اثر کر لی اور باقی جس کو اطرال تھے وہ اپنا کمرہ دے دیا ہمیں تو ہم صحیح سے سیٹنگ کر لیں گے اپنی صحیح تو آج کی ویڈیہ یہی دکھانے کے لیے اور یہی بتانے کے لیے تھی کہ میں کہیں جان نہیں رہی میں نے صرف اپنا کارپٹ ہٹایا ہے اور پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ مونی دو چار مطلب جگہ جگہ پر یورین کر چکی تھی تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جہاں یعنی کارپٹ وغیرہ میں اگر یورین کر دیا جائے تو وہ کارپٹ وغیرہ میں اگر یورین کر دیا جائے تو پھر وہ نہ پاک ہو جاتا ہے تو صاف کرنے سے بھی پاک نہیں ہوتا ہو تو اس وجہ سے اٹھانا پڑا نماز پڑھنے کی پروپلم ہو گی تھی تو ابھی میں نے یہ گدہ جو ہے چادر اس لیے نہیں اچھائی بھی کیونکہ اس گدے کے اوپر ہم نے یعنی ایک اور کارپٹ چڑھایا ہوا ہے تو وہ کارپٹ میں نے اتار کے دھو لیا اب وہ کارپٹ چڑھا ہوں گی اس کے بعد میں اس کارپٹ چک چڑھا ہوں گا تکیہ کے اس طرح ہے تو تکیہ بھی ہم نے یہ اتار کے یہ بھی دھو لوں میں سارے ہیں کل تکیہ کامی ہو جائے گا آج سے کپڑے دھویں میں نے آج صرف اورین کے سارے کپڑے دھویں میں نے جو بھی تھے سارے نکالے ہوئے تھے وہ مٹی مٹی میں ہو رہے تھے سب دھو دھی ہے تو تھوڑے گندے تھے وہ دھو دھی ہے باقی کل دوبارہ مشین لگا کے باقی کے ہم جیسے یہ تکیہوں کیسٹر اگرہ رہ گئے میرا ٹاول ہے اور دو چر کپڑے ہو رہے ہیں وہ سب دھو لوں گی ابھی تو میں یہ کر رہی ہوں یہ کرنے کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں سب سیٹ کر لوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی یعنی کل یا پرسوں کی ویڈیو میں آپ کو پورا میں اپنا کمرہ سیٹ کر کے اچھا تھا دکھا دوں گی تو آج کی ویڈیو صرف اس نہیں تک کی بنانی تھی اور یہ ہی بتانا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں کا میسج آ رہے تھے کہاں جا رہی ہو کہاں جا رہی ہو کیوں کارپٹ نکالا کیوں یا تو میں کو یہ بتانا تھا کہ میں کہیں نہیں جا رہی بس میں نے سیٹنگ چینج کی ہے وہ بھی اس وجہ سے فرنڈیچر خراب ہو رہا تھا تو بس اوکے جی آج کا بلوگ یہیں تک کا تھا اللہ حافظ دعا ہم یاد رکھیں ہورین بھی اٹھ گئی میری آوازوں سے تو ہورین کے لئے بھی دعا کریں آج ہورین کے بھی لگ گئی اتنی بری طرح گر گئی اپی کے پیچھے جاری تھی اپی آگے بڑھ گئی ہورین پیچھے رہ گئی اس کے ہوت پھڑ گئی یہ دیکھیں داد گڑ گئی اٹھی سر کے بل گری میری بچی دعا کریں اللہ اس کے ہر کسی کی نظر بچ سے بچائے آمین سے موامین اور اس کو ترقیوں کاملتی دے اور اس کو بہتر مستقبل دے اور اس کے نصیب اچھے کریں آمین سے موامین اللہ آپ یہ زوا میں یاد رکھیے گا بھائے تو یہ دیکھیں میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں یہ بھی ہورین کی نانی نے سیکھے دیا تھا یہ کپڑے جو ہیں اس کی موامین اور اس کے مامین یعنی مامین کھالا مامین اور آنین ان کے کپڑے ہوتے ہیں تو اس میں سے بچتے ہیں تو یہ دیکھیں چھوٹی ہے اس لیے بن جاتے ہیں اس کے ھیک یہ دیکھیں یہ بھی کتنا اچھا ہے یہ دیکھیں پریفریل والی فروک ہے یہ بھی دیکھیں اس سارے اس کے نانی سے دیتی ہیں اچے چے ڈیزائن کے اس کے ہی نہیں تو میرے بہند کے بچے ہیں بھانکی وغیرہ ان کی بھی لیاں یہ دیکھیں وہ قریب ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ دیتی ہیں اندور ہے کراچی میں ہے تو پھر اس کا یہ ہے کہ جب بھی کوئی جاتا ہے یا ہم لوگ جاتے ہیں تو پانچ سے سات آٹھ سوٹ تو اس کے سلیوے ہوتے ہیں جو ہم لے کر آتے ہیں بس آپ لوگ دعا کریں کہ اس کے نانی ہمیشہ ایسی اس کے سوٹ سیتے رہے ان کو اللہ سہت تدرستی دے ان کے ہاتھ میں بہت درد رہتا ہے وہ یہی کہتی ہے میرا ہاتھ میں بہت درد ہے کمر میں درد رہنے لگیا پتہ نہیں جو بیٹی ہے نا سینے کے لیے تو بس آپ دعا کریں ان کے ہاتھ میں کمر میں درد ہے ٹھیک رہے اور وہ بہرین کو اتنے اچھا اچھا سوٹ سی کے دیتی رہے اور یہ والا سوٹوں میں نے سیا تھا اس میں مجھے بہت اچھا اچھا سینے آتے ہیں اسی بات نہیں ہے میں بھی سیتی لیکن میں اتنا نہیں سیتی وہ زارہ سی کے بھیجھتے ہیں تو چلیں یہ میرے بہن نے دیا تھا اس کے بھی شیٹ میں نے دھوکے دالی بھی کیونکہ یہ بھی پہنتی ہے یہ لیکن یہ دیکھیں چھوٹا ہے نا جب تک یہ اور چھوٹے ہو جائے گا مینی جو مینی چھوٹ ہوتے ہیں وہ ہے یہ تو یہ میرے بہن نے دیا ہے اور زہادتر تو یہ ابو ابو کرتی دیتی ہے ابو کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ اس کو پسند آتے ہیں تو ابو سے بول دیتی ہے ابو مجھے دے دیں تو ابو دے ہی دیتی ہے اس کو اس کو بہت ساری ایسی فروکس وغیرہ ہیں جو ابو کی جو اس کو رین نے لے لی ہے اور رین پہنتی بھی ہے اور اس کے لیے آنی بھی بہت اچھے چھے کپڑے اس کو وہ سین نہیں سکتی ہے ان کو سینے نہیں آتے تھا وہ لانکے دیتی ہے